بار بار بھاج اپا کی سرکار آ رہی ہے کیندر میں آ رہی ہے پردیش میں آ رہی ہے آپ کی بے روز گاڑی بڑھ رہی ہے آپ کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں تب کسانہ اندولن کر رہے تھے دو سال پہلے آج کسانہ اندولن کر رہا ہے جس نے چھے کسانوں کو اپنی جیپ کے نیچے کچھلا اس کے گھر پہ کیا بلڈوزر چلا جس نے مہلاؤں کے ساتھ اتیا چار کیا اس کے گھر پہ بلڈوزر چلا جو یہ پیپر لیگ کے گھوٹالوں سے پیسے کھائے جا رہا ہے ان لوگوں جنہوں نے پیسے کھائے ہیں جو بار بار یہ گھوٹالا کرتے ہیں بار بار لیگ کراتے ہیں ان کے گھروں میں بلڈوزر چلا سسرال والوں یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی ہے اور آج اس بھارت جڑوں نیا یاترہ میں بھاگ لیتے ہوئے مجھے بہت بہت خوشی ہو رہی ہے خاص طور سے کیونکہ آج اس یاترہ میں پہلی بار میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ آئی ہوں تو آپ کو یاد ہوگا بولوں آپ کو یاد ہوگا میں دو سال پہلے یہاں آئی تھی یاد ہے بڑی میٹنگ ہوئی تھی بولنے تو بھائی آپ کو یاد ہوگا بائیس میں میں یہاں آئی تھی میٹنگ ہوئی تھی بڑی ارے بھائی یہاں بات سننے دو سننے دو اور روڈ چو بھی ہوا تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کی تب سے آج تک کچھ بدلا ہے اس سمیت چناؤ تھا ادھان سبھا کا آپ نے بھاج اپا کو جتایا یوگی جی کو جتایا دو سال اور ان کو موقع ملا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کی جو آپ کی سمسیائیں ہیں جو آپ کی اصلی سمسیائیں ہیں آپ کا دکھ ہے جو مہنگائی ہے جو بے روزگاری ہے جو روز روز ان پریقشاؤں میں جو پیپر لیک ہو رہے ہیں جن کے لیے نوجوان بچے آپ کے بچے مہنت کرتے ہیں پڑھتے ہیں فیز بھرتے ہیں یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے کی نہیں کی پیپر لیک ہوتے رہتے ہیں بتائیے جاری ہے تو جب آپ دو سال بعد سرکار چن رہے تھے آپ چناؤں میں اپنا ووٹ ڈال رہے تھے تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے تھے کیا آپ نے سوچا سنیے کیا آپ نے سوچا کہ یہاں کا وکاس ہوگا سوچا تھا اب یہاں پہ پیتل کے کار کھانے ہیں بڑے بڑے پیتل کے کاروبار ہیں کیا آپ کی ترقی ہوئی ہے ہوئی ہے جتنی بھی مدد آپ کو سرکار سے مل لی تھی وہ بند ہو گئی اوپر سے جی ایس ٹی اور جتنا کام کر رہے تھے اس کا ساعت آدھا کام کر رہے ہو گئے آج مشکلیں مشکلیں کم ہوئی ہیں یا بڑی ہیں بڑ گئی ہیں یہاں نوجوان ہیں سارے اس سمیہ میں نے پوچھا تھا روزگار ملتا ہے آج روزگار مل رہا ہے تو یہ جو مہنت کر رہے ہو جو چار چار بجے صبح پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے دور لگاتے ہو دو سینہ میں بھرتی ہونے کے لیے دور لگاتے ہو اس کے بعد جب پریقشہ لکھتے ہو اس کے لیے فیز بھرتے ہو ماں باپ مہنت کر کے ٹوشن بھی بھیجتے ہیں یہ سب کرنے کے باوجود کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ 28 لاکھ بچوں نے یو پی کے 28 لاکھ بچوں نے پولیس کا بھرتی کا انتہان دیا ہے 28 لاکھ سوچو اس کا مطلب ہے کہ یو پی کے لگ بگ ہر گاؤں میں سے چار یا پانچ نوجوانوں نے یہ پریقشہ دی ایک آشا تھی ایک امید تھی ان کے مند میں یہ نہیں کہ مفت میں کچھ مل رہا ہے پڑھ کے پڑھ کے مہنت کر کے وہ چاہتے تھے اپنی پریقشہ میں پاس ہو کیا ہوا پیپر لیک ہو گیا ہو گیا اب جب میں یہاں آئی تھی 22 میں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے گھوشنا پتر بنایا تھا اس میں ہم نے ایک پورا پلان بنایا تھا ایک پیوری یوجنا بنائی تھی کہ یہ جو پیپر لیک بار بار ہوتے ہیں اس کو روکنے کی کیا یوجنا ہو سکتی ہے اس میں جوب کیلنڈر تھا اس میں یہ تھا کہ یہ کمیشن بنے گا اور جتنی بھی یہ جو جتنا بھی انیائے ہوا ہے اور جوب کیلنڈر میں ہر جو بھی ڈیٹ تھا پریقشا کا ڈیٹ نیوکتی کی ڈیٹ ساری پہلے سے تے اور جو اس سے ادھر ادھر ہوتا اس کے خلاف کروا ہی ہوتی تو یہ تو دو تین مدھیں ہیں ایک پورے دس مدھوں کا ہم نے ایک پورا پلان بنایا تھا تو میں آپ سے ایک سیدھی سیدھی بات کہنا چاہتی ہوں دیکھو چناؤ پھر سے آ رہا ہے آ رہا ہے کی نہیں پھر سے آپ کو اپنا مت ڈالنا پڑے گا اب آپ خود ہی دیکھ رہے ہو خود ہی دیکھ رہے ہو بار بار بھاج اپا کی سرکار آ رہی ہے کیندر میں آ رہی ہے پردیش میں آ رہی ہے آپ کی بے روزگاڑی بڑھ رہی ہے آپ کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں تب کسان اندولن کر رہے تھے دو سال پہلے آج کسان اندولن کر رہا ہے تب سرک پہ بیٹھے تھے ڈھنڈوے سردی میں آج بیٹھے ہیں تب ان کی سنوائی نہیں تھی آج ان کی سنوائی نہیں ہے اور اسی طرح سے آپ سوچئے جب جب بلڈوزر چلتا ہے ان کا تو کس کے گھروں پہ چلتا ہے کس کے گھروں پہ چلتا ہے زور سے بولو جس نے چھے کسانوں کو اپنی جیپ کے نیچے کچھلا اس کے گھر پہ کیا بلڈوزر چلا جس نے مہلاؤں کے ساتھ اتیار چار کیا اس کے گھر پہ بلڈوزر چلا جو یہ پیپر لیگ کے گھوٹالوں سے پیسے کھائے جا رہا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے پیسے کھائے ہیں جو بار بار یہ گھوٹالا کرتے ہیں بار بار لیگ کراتے ہیں ان کے گھروں میں بلڈوزر چلا نہیں چلا نا سوچئے یہ سب بہت بڑی بڑی باتیں دکھاوے کے لیے یہ جتنے بڑے بڑے اشتہار آپ کو دکھتے ہیں جس میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ بہت ترقی ہو رہی ہے جب تک آپ کی ترقی نہیں ہوگی جب تک آپ کو روزگار نہیں ملے گا جب تک آپ کے پیکبر لیک بند ہو نہیں ہوں گے تب تک آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے جب تک یہاں کی مہلائیں سرکشت نہ ہو آگے پڑ نہیں پائیں تب تک آپ کی ترقی نہیں ہو رہی ہے تو میں صرف آپ کو میں نے اس سمیں بھی بولا اور ابھی بھی بول رہی ہوں اپنے انوبھاو کو دیکھو اپنے انوبھاو کو دیکھو کہ بھائی پاچ سالوں میں دس سالوں میں ملا کیا ہے نوکری ملی دکان جاتے ہو تو سبجی خرید پاتے ہو آپ کو معلوم ہے گنے کا جو دام ہے جو آپ کو ملنا چاہیے سرکار سے وہ ہر سال پچھلے سات سالوں میں ہر سال صرف ماترے سات روپے گنے کا دام بڑھا ہے ہے کہ نہیں سات روپے ٹھیک ہے تو مان لو پاچ سالوں میں پیتیس روپے بڑھا ہوگا اور آپ جب سبجی خریدنے جاتے تو کتنے بڑھ گئے دام آلو ملتا ہے پیاز ملتی ہے ٹماٹر ملتا ہے آپ جاتے ہو تین چیزوں کو لینے کے لیے گھر آتے ہو ایک لے کے تو بھئی دیکھو جب تک آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ اپنے انبھاو پر نہیں اتروگے تب تک کچھ نہیں بدلنے والا ہم چیکھتے چلاتے جائیں کچھ نہیں بدلے گا بدلاؤ تب آئے گا جب آپ اپنی پریستیتیوں کو سمجھ کر اپنا ووٹ ڈالوگے جب آپ سوال اٹھاؤگے سرکار سے کہ مجھے سبجی کیوں نہیں مل رہی ہے اتنی مہنگائی کیوں ہے میرا بچہ پڑتا ہے مہنت کرتا ہے اس کو نوکری کیوں نہیں مل رہی ہے جب تک یہ سوال آپ نہیں اٹھائیں گے جب تک ان پریستیتیوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا ووٹ نہیں ڈالیں گے تب تک آپ جب ووٹ ڈالنے جاتے ہو سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ دو کانگریس پارٹی کے پاس یوج نائے ہیں کر کے دکھا ہے اور آپ سب اپنے ہی انبھاب سے یہ چیز سمجھتے ہیں تو آج آپ کے بیچ آ کر میں صرف اتنا کہوں گی جو بھی ووٹ آپ ڈالنے جا رہے ہو بڑی باڑی باتوں پہ مت ڈالو جو اوپری دکھاوا ہے اس پہ مت ڈالو جو تمہاری زندگی میں گزر رہا ہے جو تمہارا جیون ہے تمہارا انبھو ہے تمہاری پرستی ہے اس کو سمجھ کے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تب ووٹ ڈالو یہ نیائی یاترہ ہے رہول جی بھارت جوڑو یاترہ میں چار ہزار کلومیٹر کیوں چلے اس دیش کو ایک رکھ نے کے لیے یہ کہنے کے لیے کہ یہ دیش ایک ہے سب ایک جھٹ ہو جاؤ آگے بڑھو گے